اللہ کے ساتھ خالص محبت رکھنے والی خالص پیار کرنے والی یہ وہ رابیہ بسری ہے کہ آپ ایک دن کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا کھڑا ہو کر کہنے لگا رابیہ بسری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں رابیہ بسری نے کہا اچھا تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے میرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہے حسنو جوان نے کہا ہاں ہاں میں آپ کے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا رابیہ بسری نے کہا پھر اس طرح کر میری ایک بہن ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے میں چاہتی ہوں تو اسی سے ہی محبت کر لے اسی سے ہی عشق کر لے اسی کو ہی اپنا لے حسنو جوان نے کہا رابیہ بسری وہ تیری خوبصورت بہن کہاں ہیں جو تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تجھ سے بھی زیادہ حصی ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں رابعہ بسری نے کہا نوجوان وہ تیرے پیچھے کڑیے نوجوان نے یک لص جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابعہ بسری نے نوجوان کے مو پر ایک تماشا مارا تماشا مار کر بولی ہو نادان محبت رابعہ بسری سے کرتا ہے دیکھتا غیروں کو ہے اسکر رابعہ بسری سے کرتا ہے دیکھتا غیروں کو ہے ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان اس نوجوان نے اپنا سر پیٹا خاک ڈالی کہنے لگا دنیا میں سے میں نے ایک عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے مو پر ایک تھپر لگا کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان بیٹا محبت میں بھی خالص بن جاؤ عشق میں بھی خالص بن جاؤ معرفتِ الٰہی میں بھی خالص بن جاؤ جب تم محبت میں پیار میں عشق میں معرفتِ الٰہی میں خالص بن گئے تو پھر یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے ایک دن وہ بھی آنے والا ہے تو وہ خود آواز دے گا فَضْقُرُونِي أَزْقُرُكُمْ اور میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر میں تر ذکر عشبری پہ بیٹھ کے کروں گا ایک بڑھیا اللہ کی نیک بندی کہیں کھڑی تھی تو قریب میں سے ایک نوجوان گزرا اس نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی بڑھیا نے کہا بیٹا یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے تُو نے اس نے کہا امہ جی سر میں درد ہے اس لئے پٹی باندھی ہوئی ہے بڑھیا نے کہا بیٹا تیری عمر کتنی اس نے کہا جی پچیس سال میری عمر بڑھیا نے کہا بیٹا ایک لمحے کے لئے تیرے سر میں درد ہوا ہے تُو نے شکایت کی پٹی اپنے سر پہ باندھ لی ہے اور پچیس سال سے تجھے کچھ نہیں ہوا تُو نے سکون سے گزارے ہیں کاش کہ تُو نے شکر کی پٹی اپنے سر پہ باندھی ہوتی کاش کہ تُو نے خدا کا شکر کیا ہوتا اللہ بھی راضی ہو جاتا اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہم ساری زندگی سکون سے گزارتے ہیں ایک لمحے کے لیے اگر کچھ تھوڑی سی درد ہو جائے ایک لمحے کے لیے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے تو ہم شکایت کی پٹی اپنے سر پہ باندھ لیتے ہیں وہ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا دس دن تک ہسپیٹل میں پڑا رہا دس دن کے بعد ڈکٹر صاحب نے پانچ لاکھ روپیہ بل بھیج دیا بابا جی نے جیسے ہی دیکھا تو بابا جی پریشان ہو گیا یار دس دن کا پانچ لاکھ ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ پریشان نہ ہوں لگتا ہے آپ غریب بندے ہیں یہ پانچ لاکھ قیمت آپ کے لیے بہت بڑی ہے ڈکٹر صاحب یہ تو پانچ لاکھ ہیں میں دس لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں اللہ کا دیا ہے میرے پاس سب کچھ ہے ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں آپ تڑپ کیوں رہے ہیں آپ نے پانچ لاکھ کا نام سنا ہے اور پریشان ہی پریشان نظر آ رہے ہیں بابا جی نے کہا ڈکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں پریشان اور تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ تُو نے دس دن تک میرے دل کے رکھوالی کی ہے بل پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے رو میں اس لیے رہا ہوں کہ جس خدا نے ساری زندگی میرے دل کے رکھوالی کی ہے اے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر ستا اس نے ساری زندگی آج نوے سال میری عمر ہو گئی ہے جس مالک نے نوے سال سے میرے دل کے رکھوالی کی ہے اس کا تو میں شکریہ بھی ادا نہیں کر ستا موسیقی